بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہے علی مصفی پروگرام اظہار حقیقت کے چوتھے مرلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سلسلے بار جو ہے اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے اور جو حقائق ہیں ان پر سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں اور چشم کشا انکشافات کر کے آپ کی خدمت میں تمام چیزوں کو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی توجہ طلب موضوع ہے جس کی وجہ سے پوری امت میں جو ہے وہ چوتھوں سو سال سے ڈیبیٹ ہوتی چلی آ رہی ہے ہم بات کریں گے جاگیر فدق کے اوپر ایک بہترین موضوع ہے اس کے پر بات کرنے کے لیے ہمیں آج پھر جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر علامہ غلام حسین ندیل صاحب قبلہ آپ کو پرگیام خوش آمدید کہیں گے قبلہ اور آپ کی خدمت سلام عرض کریں گے قبلہ جاگیر فدق ہے کیا اور کس طرح سے یہ اہلِ بیت علیہ السلام کے پاس آئی اور اس سے مہم سوال یہ ہے کہ کیوں دشمنان دین نے اس کو اہلِ بیت سے غصب کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْهُدَاتِ الْمَهْدِيِّينَ سَيِّمَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ رُوحِي وَأَرْوَاخُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَى اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ الْكِتَابِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَاءِ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَعْمَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ لَاِلْكَيْ لَا يَكُونَ عَدُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ فَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ شَدِيدُ الْعَيْقَابُ وَقَالَ اَيْزَنُ وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا صدق اللہ العلی العظیم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں ازاداران ہیں سید الشہداء میں ہمارا شمار ہو یہ جو پہلی آیت ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ ہے اور جو دوسری آیت ہم نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی چھتبیسویں آیت ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پہلی آیت آپ نے دیکھی ہے یہ پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ حشر کی ہے یہ پہلی آیت کہ یہ آپ نے دیکھا مَا اَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى یہاں سے جو ہے نا ہم نے تلاوت کی ہے جی فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ یہ پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ حشر کی ہے اور جو دوسری آیت ہم نے تلاوت کی ہے یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی چھتبیسویں آیت ہے جس میں فرمایا وَعَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِیرًا صدق اللہ العلی العظیم تو ان دونوں آیتوں کا جو مقصد ہے پہلی جو آیت ہے چونکہ ظاہر ہے کہ پروگرام جب شروع ہوا تو اس پہ پہلے تو یہی تھا اس کا مقصد تھا کہ تین پروگرام جو پہلے ہماری اس میں توجہ تھی وہ یہی تھی کہ اس پروگرام میں جو تین پہلے پروگرام ہیں اس کو ہم کلوز کریں گے اور پہلا جو پروگرام تھا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی جو عظمت اور جلالت ہے قرآن کی نگاہ میں اس وجہ سے کہ وہ مصدر اول ہے وہ منبع اول ہے سب سے پہلا سرچشم جو استدلال کا ہے دلیل کا ہے برحان کا ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن رہنما ہے مقتدہ ہے پہلا رہنما جو ہے نا قرآن ہے کہ جیسے سکل اکبر کہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری پھر ہماری جو گفتگو کی ڈسکشن تھی وہ بی بی کی جو شان عظمت ہے احدیث کی روز سے لہذا ہم نے کوئی بھی یہاں پہ حدیث ایسی نہیں پڑی ہے کہ جو ہماری اپنی کتب سے ساری کی ساری جتنی حدیث ہیں وہ ساری کی ساری ہم اپنے برادران کی جو کتب ہیں اس سے پڑی ہے تیسرے جو پروگرام تھا وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور وہ سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مسائب کے متعلق تھا جو کہ فضیلتیں جب آپ نے سنی ہیں تو جتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پھر اگر مسئیبت آ جائے تو وہ بہت بڑی جو ہے اسے مسئیبت کہا جائے گا اس مسائب کے طور پر جو ہے نا وہ ہم نے پیش کیا کہ بہر کیف جس بی بی کا مقام اور منزلت وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول آ کر جس دروازے کا احترام کریں جس دروازے کے متعلق آئے تدہیر نازل ہو جائے جس دروازے پہ آ کر فرشتہ دکل باب کریں جس دروازے پہ آ کر اسرائیل اپنا مقام کریں بغیر اجازت کے اندر داخل لہوں تو مسلمانوں کو کیسے جلت ہو گئی ہے کہ وہ آئیں اس دروازے کو جلانے کے لیے ایک اس قسم کی ڈسکیشن تھی کہ جو آپ نے دیکھا ہے اور ہم نے سارے پروف کے تحت ایویڈنس کے تحت اور پورے استدلال اور شباہد کے تحت جو ہے نا آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے انہی کوئیسن پہ ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی مسئلہ جب پیش آ گیا تو باس کو جو ہے نا وہ انکمپلیٹ درو کا نہیں جا سکتا ہے باس باہر کف آگے بڑھ گئی ہے اور وہ یہ مسئلہ آ گیا کہ کیسے جو ہے نا وہ بی بی تشریف لے کر گئیں اور حاکم وقت کے پاس اس وقت خلافت اولہ کے پاس اور بی بی تشریف لے کر جاتی ہیں اور پوری اس انداز کے ساتھ جاتی ہیں اس انداز کے ساتھ تشریف لے کر جاتی ہیں کہ جس طرح راویان احادیث نے لکھا ہے کہ وہی قدم تھے کہ جس طرح رسول خدا چلا کرتے تھے وہی انداز تھا وہی مشی تھی وہی احوال تھے اور اس خواتین کا جو جھرمت ہے چاروں طرف سے بی بی کو انداز اور بی بی کی وہ عدا اس طرح تقدس اور اس طرح بھری بھی تھی کہ جس طرح سارے یہی لکھتے ہیں کہ جب بی بی گھر سے اپنے بیت و شرف سے چلتے ہیں مسجد کی طرف کہ جہاں پہ دربار لگا ہوا تھا وہاں پہ جاتی ہیں اس طرح کہ جس طرح رسول خدا چاہا کرتے تھے اور یہ رضایتیں تو آپ بہر کیا سن چکے ہیں کہ حضرت آئشہ فرماتی ہیں اموال بومین فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کے سب سے زیادہ جو مشابہ ہستی ہے اسدق ناس اس کو کہا گیا ہے اسیدہ سلام اللہ علیہہ یعنی بی بی سے بڑھ کر کوئی سب سے زیادہ سچا نہیں ہے اور ان کی جو عادات تھیں خسلات تھیں لائف سٹائل تھا اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز تھا بالکل مشابہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس دوران کیا ہو گیا کہ یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ما افا اللہ علیہ رسول ہی من اہل القرآن یعنی یہ جو آتے ہیں اللہ نے انجد بستی ہے یہ جو اس کا مال ہے جس کو افا اللہ ہو یعنی یہ مال جو ہے نا وہ فیہت اس میں ایک چیز جو ہے نا آپ کے خدمت میں ہم عرض کر دیں وہ یہ ہے کہ وہ توجہ بھوڑی ضروری ہے آج کے اس اس سیشن کے لیے اور بہت ظاہر ہے کہ آپ ہمیں فالو بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی کہ ایک چیز جو ہے نا اس کو ہم نگاہ میں رکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اوپن مائنڈڈ ہو کر جو ہے نا آپ پروگرام کو سنا کریں کوئی یہ نہ کہا کریں کہ ہاں جی پتہ نہیں کون بول لائے تو کون نہیں یہ دیکھو کوئی کیا کہہ رہا ہے اس بات کو تم نگاہ میں رکھ کہ جو ہے نا پروگرام کو سنا کریں بات یہ ہے کہ ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنے چاہتی ہے قرآن بھی تو ہمیں یہی کہتا ہے ہاتو برحانکم انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے کے آؤ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے یہ قرآن کا طریقہ کار ہے اور یہ اہل بیت اور پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ اوپن مائنڈڈ ہو کے یعنی کھلے دل اور دماغ کے ساتھ یہ نہ دیکھو کہ ہاں جی یہ بول رہا ہے تو نہیں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی یہ آیت ہے اور یہ مال جو ہے نا مال فیع کی اوپر دلیل ہے دیکھیں فیع ہے اور غنیمت ہے ان دونوں میں ایک فرق ہے ایک جملے میں اس کا اگر خلاصہ کر دوں تو یہ ہی ہے ہر وہ مال جو دشمنان اسلام سے جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں اور جو جنگ کے بغیر حاصل ہو اسے مال فیع کہتے ہیں سبحان اللہ کے براہم یعنی جو دشمنان اسلام سے ہر وہ مال جو دشمنان اسلام سے جنگ کے دوران ظاہر ہے جنگ جب ہوتی ہے اس میں دشمنان اسلام سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں اگر بغیر جنگ کے ہے تو بغیر جنگ کے جو مال ہے اسے مال فیع کہتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی بتا دیا اس سے مال فیع کے سلسلے میں کہ اس میں نہ جو ہیں تمہارے گھوڑوں نے کوئی کام کیا ہے نہ تمہارے یہاں پہ جو جنگی وسائل ہیں اس میں کام گائے ہیں اس وجہ سے اس کو جو ہیں وہ مال فیع مَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ پھر دیکھئے چھٹی جو ہے آیت اس کی دیکھیں وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ مَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَابِ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ آپ نے دیکھا کہ جو اس کی جو چھٹی آیت ہے کہ جس مال ہے یعنی یہ وہ مال ہے کہ جس میں فرمائے کہ اس میں نہ تمہارے گھوڑے جو ہیں نہ وہ کام آئے ہیں نہ تمہارے گھوڑوں نے جو ہیں نہ وہ کام کیا نہ تمہیں گھوڑے جوڑائے ہیں نہ اونٹ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسولوں کو یعنی کیا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جو روبہ ہے دبدبہ ہے اپنے رسول کا ان کے دلوں پہ رکھا اس کے بعد یہ فتح ہوا تو بات یہ ہے کہ جو فدق کا مسئلہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس میں کوئی اختلاف نہیں سننے شیعہ ہیں یہ پہلی بات چاہتا ہے نہ آپ کی خدمت میں کلیر ہونی چاہیے واضح ہونے چاہیے کہ فدق کا جو مسئلہ فدق نہیں ہے لفظ فدق لفظ ہے فدق جو ہے ایک بستی کا نام ہے ایک جاگیر ہے ایک قصبہ ہے ایک ٹاؤن کا نام ہے فدق اور یہ حضرت نوح کے جو بیٹا ہے نا ان کے دو دو بیٹے ہیں ایک سام ہے اور ایک ہام ہے ہام کے جو بیٹا ہے اس کا نام ہے فدق اور یہ وہاں پہ رہا ہے اس وجہ سے اس کا نام جو ہے نا وہ فدق پڑھا ہے اس بستی کا نام ہے فدق جو ہے نا پڑھا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جانب ہو کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے کہ فدق جو ہے یہ فدق مال فی ہے مال غنیمت نہیں ہے مال غنیمت نہیں ہے اس میں نسونیوں میں کوئی اختلاف ہے نسونیوں میں اختلاف ہے یہ جو مال ہے مال فی مال فی کا تعلق جو ہے نا وہ پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہیں اس کو مصرف میں لے کے ہیں یعنی جو بانی اسلام ہیں انہی سے یہ متعلق ہے جو غنیمت ہوتی ہے غنیمت کا پانچ میں حصہ پہمبر اسلام کا ہے وہ پہمبر اسلام کیا ہے جس طرح سورہ جو نا وہ فرما دیئے دس میں پارے ہیں وَالَمُ أَنَّ مَا غَدِمْتُمْ اِنشَائِلْنَا خُمَسَهُ لِلْرَسُولِ وَلِزَلْقُرْبَا وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَبْنِ السَّبِينَ صحیح ہے وہ خمس جو ہے نا جب بھی غنیمت کے طور پر آئے گا تو پانچ میں حصہ کیا ہے پھر پہمبر اسلام کا ہے باقی کیا ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا مجاہدین میں مسلمانوں میں جنہوں اس کو تقسیم کیا جائے گا لیکن جو مال و فیہ ہوتا ہے پھر توجہ کریں یہ جملے کی طرح اگر دشمنان اسلام سے جنگ کے بعد مال حاصل ہو تو اسے غنیمت کہتے ہیں بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی جدال کے وہ حاصل ہو جس طرح قرآن نے سورہ حشر کی چھٹی آیت میں بتا دیا ہے اور ساتھویں آیت بھی آپ کو بتا دیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو مال فیہ ہے اس کا تعلق کیا ہے رسول خدا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ وقف قرآن میں اس کے شواہد جو ہے نا بعد پیش کرتا ہوں بھی چاہتے تھے اس کو ایسے میں وہ آیت نازل ہوگی کون سی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی سبحان اللہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا یعنی اپنے جو قریبی ذَلْقُرْبَى ہے سب سے جو زیادہ قریبی ہیں آپ کے آپ یہ حق امی کو ادا کریں آپ یہ جب آیت نازل ہوئی ذَلْقُرْبَى والی تو آپ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ جو ہمیں یہ پیش آگیا یہ ان دونوں آیتوں کو آپ جو ہمیں اس تناظر میں جب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں آپ آ جائیں ان منازل کی طرف یہ دونوں آیتیں آپ نے دیکھی ایک بنی اسرائیل کی ہے چھبیسویں آیت اور دوسری جو ہے سورہ حشر کی آیت نمبر چھے ہے وہ آیت نمبر ساتھ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَلْقُرْبَى حَقَّهُ کہ آپ جو ہیں یہ حق جو اپنے ذَلْقُرْبَى کو دے دیں ذَلْقُرْبَى کو دے دیں اب یہ بات سے ان جانا وہ ظاہر ہے فدق میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اتنی اس کی پریشانی واقعہ ہے تاریخ کا کہ جس میں اس کو جو بھی آتا گیا یہ سیاست کی جو ہے نا وہ نظر ہوتا ہے سیاست کی جو ہے نا سب سے پہلی جو سیاست کی جو نظر ہوا ہے دیکھیں بی بی نے جب یہ سب سے پہلے اور یہ معمولی واقعہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوار رحمت میں تشریف لے کر گئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کافی مزارعین تھے اس فدق کی جگہ پر بی بی کی طرف سے یہاں پہ اہل بیت علیہ وسلم کی طرف سے کافی جو ہے نا وہ کام کرنے والے لوگ تھے اور جس کی آپ آمدن کا میں اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی آمدن پچاس ہزار دینار تھی پچاس ہزار دینار درہم ہے بی بی کے جنہ پانچ سو درہم ہے فقط بی بی کے جنہ حکمات پچاس ہزار دینار اس وقت دی اور اس کو جہنا آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب نہیں دیا گا تو اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ جنگی خرچہ کیسے چلے گا یعنی اتنی اس کی ایک وسیر اکبہ ہے اور ایک وسیر جہنا ٹاؤن ہے سرسبز و شاداب ہے اور مدینہ سے جہنا ایک سو چالیس کلومیٹر دور ہے دو دن کا رستہ جہنا وہ بنتا ہے اس وقت کے حساب کیتا ہے ابھی ہم اس نے ایک سو چالیس کلومیٹر ٹھیک ہے دو ڈیٹھ گھنٹے میں جہنا آپ تیہ کر لیں گے لیکن اس دوران ایک سو چالیس کلومیٹر مدینہ سے دور اس دوران دو دن اس پہ لگا کرتے تھے وہ بہت ہی پرسمر اور پرسربت جہنا وہ مقام ہے اس سلسلے میں اس کو یہ ساتھویں ہجری تک یہودیوں کے قبضے میں تھا یعنی خیبر کے فتح ہونے کے بعد جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد حضور نے دعوت اسلام کے لیے بھیجا آدمی کو صحابیوں کو بھیجا کے جاؤ ان کو جو فدق والے ہوں ان نے سمجھے شایدہ بھی جو ہے نا وہ چکے جنگ ہونے والی اور ہم بیسی پہلے شکست کھا گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ فدق کی جو ارازی ہیں یہ سرزمین ہے آپ اس کو لے لیں بغیر جسے کی بغیر کسی جنگ ہے تو صورہ حشر میں کہا کہ نہ تمہارے گھوڑے وہاں بے دوڑے ہیں نہ تمہاری اونٹوں نے وہاں بے کام گیا گھوڑے یعنی اونٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے جنگی جتنے وسائل ہے تم نے استعمال نہیں کی اس کے بغیر ہی یہ جو ہے نا وہ حاصل ہوا ہے اب اس سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو وعات ذلقربہ سب سے پہلے ہم تفسیر کی طرف جو ہے نا وہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ تفسیر کی جو تفاصیر کی جو کتابیں ہیں اس سلسلے میں آ جاتے ہیں تفسیر در منصور کی طرف اس میں جب آتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے وعات ذلقربہ حت کا ہو یہ جو اس کا کور دکھا دیں کور دکھا دیں پہلے اس کا یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تفسیر در منصور ہے امام جلال الدین عبد الرحمن بن عبی بکر اسیوتی جو ہے اور یہ زیاء القرآن پبلکیشنز جو ہیں لاہور کڑاچی پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے یہ چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے چھپی ہوئی ہے اور اس کی یہ چوتھی جلد ہے دیکھیں جلد نمبر جلد چہارم جلد چہارم ہے یہ یہ دیکھیں جلد چہارم ٹھیک ہے چوتھی جلد ہے اس کی چوتھی جلد اب اس کے صفحہ نمبر آپ آ جائیں جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں آیت ہے جہاں چھپیس نمبر جو ہم نے آیت پڑھی ہے وَآَاتِذَا الْقُرُبَا حَكَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اس صلح بنی اسرائیل کی ہے اور چھپیس میں جو ہیں آیت ہے یہ آیت وہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں سے بھی انہوں نے واقع نقل کیا ہے اور ہمارے ہمیں جو ہیں یہ جو ہیں بلکہ آج کی میں خطوے میں اس واقع کو جو ہیں وہ سنا رہا تھا ایک دفعہ جب یہی لٹا ہوا جب پہنچر نے شام تو ایک بوڑا شخص ہے بوڑا شخص آ کر گستاخی کرتا ہے امام جانالحبیدین علیہ السلام سے اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے باغیوں پر یزید کو جہنف فتح دیا یعنی اس حد تک کیونہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس دور میں امام علیہ السلام کیا ہے منصبِ ہدایت پر ہیں منصبِ مععزہ پر ہیں آن بیت اتحار علیہ السلام کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے ہیں حلمِ الٰہی کا مظہر ہوا کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اس نے اس طرح گستاخی کی ہے جسارت کی ہے تو ہم بھی اس کو پلٹ کر ایسا ہی جواب دے دیں امام نے فرمایا کہ ادھر زرد قریب آجائے جب یہ قریب آیا تو امام نے چند آیتیں پڑی ہیں اس میں سے باقی آیتوں کو چھوڑ کر مثلا آیت تطہیر کی جب تلاوت کی فرمایا اللہم صلی اللہ محمد یہ تلاوت کی تو کہا یہ پتا ہے کس کی شان میں کہا یہ تو ہمارے اہلِ بیت کی شان میں ہے یہ تو پنجتن پراک کی شان میں ہے اہلِ بیت اتحار کی شان میں ہے اس کے بعد امام نے یہ آیت پڑھی یہ جو آیت ابھی جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنِ السَّبِيْ یہ جب آیت پڑھی تو بولے آدمی سے پوچھا کے بتاؤ کہا کہ یہ تو اہلِ بیت اتحار اللہ علیہ السلام کی شان میں ہے یہی چیز جو ہے نا یہاں پہ بھی تفسیرِ دورِ منصور کی اس آیت اس کو جوہاں نے لکھا ہے اور یہ بھی انہوں نے جو کوٹ کیا ہے وہ عدب المفرد باب صلت الرحم جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہنڈرین تھرٹی سیون سے جنم کے لیکن ہم جوہاں نے یہاں پہ جوہی شانی کا جو واقعہ ہے کیا تُو نے امام الاسراد و سلام نے فرمایا کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے انہوں نے آدھا واقع نقل کیا لیکن میں اس کے بعد جوہاں نے اسی واقع کو کمپلیٹ بھی کر دیتا ہوں اس کے بعد جوہاں نا امام الاسراد و سلام نے جب یہ آیتیں پڑھی فرمایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں میں رسول خدا کا بیٹا ہوں میں امیر البومنین علی ابن ابی طالب کا فرض ہے میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں وہاں کیا ہے وہاں شخص جوہاں پریشان ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہت اتنی بڑی جسارت کی ہے اتنی بڑی گستاخی کی ہے اللہ اگر کسی کے نور پیدا کرتا ہے نا تو پھر اس کے دل میں تجلی اللہ لے کر آتا ہے اس کے جب آیا اس نے پریشان ہوائی بس سو سپرائز اس کے بعد اس نے کہا کہ کہ ابن رسول اللہ اگر میں یہاں معافی مانگوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی امام نے فرمایا تیری توبہ بھی قبول ہوگی اور تو بہشت میں ہمارے ہمجوار ہوگا یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا اسی آیت سے کہ یہ نہیں کیا ہے کہ ذلقوربہ سے مراد اہل بیعت یا تار ہیں اہل بیعت میں ساب سے زیادہ جو عالی عرفہ ہستی ہے اس کا نام ہے خاطم زہرہ سلام اللہ علیہہ یہ جو ہے نوا کہ آپ نے سنا ابھی آ جائیں اس کی تفسیر کے سلسلے کیا ہے یہاں پہ امام یہ دیکھیں صفحہ نمبر ہے فور ہنڈر اینڈ سکسٹی سیون ہے فور ہنڈر اینڈ سکسٹی سیون جلد نمبر چار میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے آ جائیں اب اس کے نصف صفحہ پہ دیکھیں امام البزاز ابو یالال ابن ابی حاتم ابن مرتبہ نے ابو سعید الخضری سے روایت کیا ابو سعید he was so famous جو ہوت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی احادیث کے سلسلے میں he was so prominent اپنے جو ہے نا transmission کے اعتبار کے ساتھ اس میں کسی قسم کے وہ جو نہیں ہے کوئی argument نہیں ہے یہ ابو سعید وہ ہیں جن کے بارے میں کربلا میں امام حسین نے بھی اشادہ دی کہ اب بھی اگر تم جاؤ اور جا کے جانا وہ ان سے پوچھ لوں سعید الخضری سے پوچھو جاؤ زیادہ بن عرقم سے جو ہے نا وہ پوچھو یہ تمہیں جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ حسین منی وانا من حسین میرے بارے میں حضور نے فرمائے یہ ان کا نا ابو سعید الخضری جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جب یہ آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ نَازِلْ هُوِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ یہاں پہ رضی اللہ عنہا ہے چونکہ یہ بارے جس طرح میں اسی طرح ہی پڑھ رہا ہوں رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انہیں فدد کا باغ عطا فرمایا انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ریفرنج جو کوٹ کیا ہے وہ بھی جو ہے نا مسندہ ابو یال جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر فائیو انہین ایٹی تھری سے کیا ہے اور حدیث انہیں ون تھاوزن فور انہین فائیو ہے ادارو کتب العلمیہ بیروت کی جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے دیکھیں یہ جو ہے نا بزرگان ہمیشہ خود بھی نکل کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے نکل کیا ریفرنس پہ اس کا بھی جہانا ریفرنس جہانا وہ ڈال دیا ہے اس سے کیا ہے ایک بہت بڑے جو محدثین کا جو گروہ ہے پورا رابیانی حدیث کا مشاہق ہے وہ سارے مانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چونکہ حضور ابتداء میں چاہتے تھے انٹینشن کیا تھی کہ اس کو وقف کر دیا جائے ادھر سے یہ جب آیت نازل ہوئی وعات ذلقربہ حق کا ہو یہ جو ذلقربہ ہیں انہیں بھی حق دو اپنا سات ہجری سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہمیشہ جتنی بھی غنیمتی ہیں سب اصحاب میں تقسیم کرتے تھے ایک بھی اپنی فیملی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں لیک جبکہ اتنا بڑا جو ایک سلسلہ تھا حضرت خدیج السلام اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا حق تھا جو پہ عمر اسلام کی گردن پہ تھا اور حضور چاہتے تھے اس حق کو ادا کر دیا جائے جبکہ وہ اتنا کہ اس سے کئی برابر جہنے وہ کئی گناہ زیادہ حضرت خدیج السلام اللہ علیہ نے اسلام کو پر خرچ کیا اور یہ بھی یعنی اہل بیت اعتحار کو تو کسی مال کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تو اسی طرح جس طرح اپنی حالت فاکر میں جس طرح زندگی گزارتے تھے ان کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ اہمیشہ آتا ہی کرتے تھے لیکن یہی تھا کہ تاکہ اس سے جو حکومت اسلامی ہے علی ابن عبی طالب کی جو وسائت اور جانشنی ہے اور اس کے بعد جو خرچہ ہے چونکہ بعد کا جو مسائل ظاہر ہے کہ بغیر جو ہنا وہ فائنانشل سپورٹ کے ایک کوئی بھی تحریک جو ہنا وہ نہیں چل سکتی ہے آخر میں خرچہ انہوں نے وہیں پکرنا تھا یعنی اہل بیت اعتحار نہیں چاہتے تھے پورتائیش جو ہنا وہ زندگی گزاری جائے یا ان کے لئے ہے اور یہ بھی ایک مسئلہ کہ ہاں پھر بیوی جو ہنا جاتی ہے یہ بھی آ رہا ہے کہ بیوی سلام اللہ رہا جو ہنا وہ کیوں تشریف لے کر گئیں اور بیوی کو تو ضرورت نہیں رہی ہے ان چیزوں کے لئے انچاند جو ہنا وہ باغات کے لئے چھوٹی سی جو ہنا جاگیر کے لئے اچھا اس کے بعد جو ہنا وہ دیکھیں اس طرح کو مکمل کریں پھر باس کی طرف آ جائیں اس کے بعد کیا ہے امام ابن مردوے رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ امہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جب یعنی حضرت ابن عباس وہ ہیں جو مفسر قرآن اور رستاد مانے جاتے ہیں مشایق مان جاتے ہیں یعنی تفسیر میں ان کی اپنی ایک الگ شام ہے انہوں نے روایت کیا فرماتے ہیں جب وآتز القربہ حق کہو کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ یہاں پہ ہونا چاہیے لیکن بہار کیفی انہوں نے اپنے کیا ہے سلام اللہ علیہ جو فدقی الزمین عطا فرمائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ فدق کا وہ ایریا فدق کی وہ جاگیر جو وہ ساری کیا ہے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ بھی ایک اور ریفرنس دیکھا تاکہ جو ہیں شواہد تنزیل ہے یہ دیکھیں شواہد تنزیل ہے اور یہ اس کی پہلی جلدہ ہے یہ الحافظ القبیر عبیداللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسکانی جے یہ ہنفی ہے نشپوری ہے یہ جو ہے نا پانچمی صدی جو ہجری ہے اس کے ہیں ابھی چودمی صدی جا رہی ہے یہ بات چودمی اور وہ بھی تیٹی نائن یہ پانچمی کے ہیں جی 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 اور یہ پانچمی کے ہیں اور یہ ہنفی ہیں ہنفی المذہب ہیں یہ جے سنیل عقیدہ ہیں یہ یہ وہ ہیں اور یہ جی کہیں مجمع احیاء و ثقافت الاسلامی وہاں کی جو انچپی ہوئی ہے اس میں ایک پوری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ چلے جائیں اور اس کے یہ اسی آیت کے سلسلے میں وَعَاتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِرْ تَبْزِيرَ ایک پوری ڈسکشن ہے یہاں پہ اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ریفرنس انہوں نے دیئے ہیں اور یہاں پہ بھی یہاں یہی سارا جگہ بتایا ہے دیکھیں یہی جو ابھی آپ نے روایت وہاں پہ سنی ہے تفسیر جو ہے نا دو پہ منصور کی ادھر یہاں پہ بھی انہوں نے لکھایا ہے یہاں عربی میں ہے وہاں پہ ہم ان اردویں پڑھ سکتے ہیں ان ابی سعید جب یہ آیت نازلوئی کونسی آیت وَآتِذَ الْقُرْبَحَقَهُ دَعَلْ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمتہ وَآتَاهَا فَدَتًا جو ہے اور انہیں جو ہے نا وہ فَدَكْ انعیت فرمایا یعنی کیا ہے کہ یہ ساری دیکھیں نا دیکھ اس کی روایت کے ابتداء میں ساری جتنی ٹرانسومیشن ہے وہ ساری کی ساری اخبارنا ابو بکر بن ابی سعید اس کے بعد جہنب وہ پھر ابو آمر سے جہنب روایت ہے پھر ابو یعلا الموسلی سے جہنب وہ روایت ہے یہ ساری روایتیں اس کے بعد عن ابی سعید سے جہنب روایت ہے سارے بہت جہنب پرومننٹ یہ اس میں جہنب اور ٹرانسومیٹر ہیں جنہوں نے ٹرانسومیشن جہنب وہ کی ہے اور اس کے بعد اگر اسی آیت کی مختلف جہنب وہ اگر آپ دیکھنا دیں اس میں ابو یحییٰ سے بھی ہے علی قاضی سے بھی یہ روایت ہے پھر اس کے بعد جہنب وہ زیادہ آپ کے سر کو جہنب درد نہیں پہنچانا چاہتا بہت زیادہ جہنب وہ یہاں پہ رابیین ہیں فضیل بن مرزوق سے ہے انتیہ سے ہے لما نزلت و آتی ذا القربہ حقہود آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ دف آتاہا فدکن جی اسی طرح زکریہ بن احمد سے یہ روایت ہے جی اسی طرح اگر آپ چلے جائیں تو یہ اب الحسن الفارسی سے یہ روایت ہے یعنی انہوں نے پھر جہنب حسین ابن محمد ان سے روایت کی ہے جعفر ابن سال سے یہ روایت ہے یعنی یہ سلسلے میں تو کوئی بھی یہ نہیں ہے دور رائے کے اس میں یہ فدک کا جو سلسلہ ہے فدک کو منتقل کیا ہے حضور آتاہ یعنی کیا ہے عطا کیا ہے حبہ کیا ہے حبہ کیا ہے حبہ نامہ اس میں جوہنب لکھا ہے اور حبہ نامہ لکھ کر سید سلام اللہ علیہ کو جس میں ایک گواہ کے طور پر علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے اور دوسری گواہ کے طور پر حضرت عمی ایمن تھے یہ گواہ کے طور پر تھے اور اس کے بعد جب بات یہی ہے کہ فدک کا پھر واقع خودسائی بخاری میں بھی ہے کہ وہاں پہ بھی جو بی بی مطالبہ کرنے کے لئے گئی ڈیمانڈ کی اور دیکھیں یہاں کے اوپر جوہنب وہ تین قسم کی جوہنب اور تین قسم کی اس کو جوہنب برانچز نہیں کیا جاتا ہے اس کو جوہنب بیٹ ڈاؤن نہیں کیا جاتا ہے ڈسکشن کو جس کی وجہ سے جوہنب وہ تھوڑی سی کنفیشن میں آ جاتی میں اس کو کہتا ہوں کہ بی بی نے گویا تین مطالبے کی تین مطالبے کیے تھے خلافت اولہ کے دور میں اہلہ جوہنب جوہنب وہاں پہ جو دربار لگا ہوا تھا اس میں تین مطالبے ہیں گویا پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باغ فدق جس کو کہتے ہیں جاگیر فدق جس کو کہتے ہیں یہ آرازی فدق جس کو کہتے ہیں مجھے حیبہ کی تھی اچھا حیبہ کی تھی جب جب حیبہ کی ہے تو کہا کہ حیبہ نہ ملے کے آج ہو یعنی پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ذات کو اللہ صدیقہ کہتا ہے کوئی آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیئے تھا کچھ نہیں پوچھنا چاہیئے تھا بی بی آگئی ہیں جو شان تطہیر کی بارے سے وہ جب آگئی ہیں ان نے کہا کہ مجھے حیبہ کیا ہے وہ جاگئی رہے کیونکہ پہلے جو ہی حکومت جاہنا وہ بدلتی گئی اور فورا جتنے جاہنا وہ مزارعین تھے کام کرنے والے افراد سے ان کو بے دخل کر دیا گیا بے دخل کرنے کے بعد جاہنا ایک نئے سٹاف جاہنا وہ ہاں کے اوپر رکھ دیئے گا وہ امپلائی کر دیا گیا جے جے اس کے بعد بی بی نے جب مطالبہ کیا کہ وہ جو حیبہ ہے فدق کا رسول خدا مجھے دے کر گئے ہیں عطا کر کے گئے ہیں حیبہ کیا ہے مجھے وہ واپس کیا جائے کہا کہ یہ حیبہ کے سلسلے میں ہیں حیبہ کے سلسلے میں کہا گواہ لے کیا ہو گواہ کے طور پر جب امیر الوامنین وہ جو سند ہے اور حیرت ام ایمن کو جب لائے گیا کہا کہ نہیں یہ تو آپ کے شوہر ہیں یہ تو آپ کی کنیز لہذا دونوں کو جہنا وہ ریجیکٹڈ ریجیکٹ کر دیئے گا بی بی نے اس کو جہنا وہ بدلا پھر فرمائے اچھا تمہیں حیبہ کو نہیں مانتے تو میں رسول خدا کی جہنا وہ بیٹی ہوں مجھے میراس دے دو پھر وہ میراس میرا حصہ ہے اچھا یہ ون ٹو ون کے سبات ہو ہاں ابھی یعنی اصل میں باج ہوں ڈسکیشن اس موڈ میں ہے چونکہ تین چیزیں ہیں کہ جس میں جس کو جہنا بیٹ ڈاؤن کرنے کی جہنا وہ ضرورت ہے پہلا مطالبہ پہلی بی مانڈ کیا ہے کہ وہ حبہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے کہا کہ حبہ ہے تو آپ جہنا گواہ لے کیا ہیں اچھا جب گواہ لائیں گے کہا کہ ان گواہوں کو ہم نہیں مانتے ہیں اچھا ہم جانے جبکہ گواہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی گواہوں کی تو وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں معاملہ مشکوک ہوا کرتا ہے کسی کی اگر جہداد کا پتہ نہ ہو تو اس وقت ہے جن کا بابا رسول گرامی رحمت للعالمین ہے ان سے گواہوں کا کیا بات ہو رہی ہے گواہ لے کے آؤ گواہ جب لے کے آئے امیر البابنین جن کے بارے میں کہ الحق کو مال علی وعلی مال حق ویسے روایتیں پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں یہ روایتیں بڑے ہم بھی مانتے ہیں یہ ہم بھی مانتے ہیں یہ ہم بھی مانتے ہیں اس طرح دوڑا ہوتا ہے ماننا تب ہے سارے مانتے ہیں یہ سارے گوڑے مانتے ہیں سارے مانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں مانتا جب حق کی بات آتی ہے وہ سارے کے سارے ادھر ہی جاتے ہیں میں نہیں کہا کہ اگر تم نے صحیح حکومت چلانی ہے تو وہی جو مالک اشتر کو امام علی نے خط دیا تھا اور جو رول اور انسٹریکشن دی تھی وہاں اس کو فالو کر لیں یہ مانتے ہیں دو سب اسی طرح بات یہ ہے کہ ان کو جہنب کہ ہم بھی مانتے ہیں جب امام علی آئے ہیں کہا کہ نہیں ہے تو آپ کے شوہر ہیں انہوں نے امین نہیں کہا یہ تو آپ کی کنیز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت کی تو گواہی بھی مانی جاتی دو عورتہ لے کیا جاتی ہے یعنی آپ یعنی اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بے احترامی بھی کرتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں جناب سبحان اللہ ہماری احترام کی کیا بات ہے یہ احترام ہے آپ کی نگاہ میں جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ تبز اتمنی من آزاہ فقد آزانی من آزانی فقد ازاللہ یہ فاطمہ زہرہ ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بہت ناظت مسئلہ ہے اور بہت غور طلب ہمیشہ کبھی سیدہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں لے کہنا بہت ہی پل سرات ہے یہ اس میں ذرا سیوی لچک آگئی یاد رکھو اس میں سمائے جہنم کے انظام کچھ نہیں ملتا ہے سیدہ کے سامنے کسی چیز کو بھی اپنے جہنم وہ نہیں رکھنا ہے اگر کسی صحابی کا مسئلہ آتا تو ممکن ہے کہ پرابلم جہنم وہ حل ہو سکتا تھا کسی نہ کسی ذریعے سے لیکن جہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہہ کا مسئلہ آ جائے جہنم وہ انہوں کے حوال نہیں پیدا ہو سکتا ہے انسان جہنم کسی قسم کی آرگومنٹ میں بڑی عدد کے ساتھ بڑی احترام کے ساتھ جہنم وہ آپ کو گفتبیو بھی کرنی ہوگی اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ شاہستہ انداز کے ساتھ بات یہ ہے کہ پہلا مطالبہ پہلی جہنم وہ مطالبہ کیا تھا حبا ہے حبا مجھے رسول خدا کس نے حبا کیا رسول خدا نے کیا حالانکہ بس یہی بیوی کہہ دیتی کافی تھا یہ سلام جانے چاہیئے تھے کہ کہہ کون سو شخصیت رہی ہے سبان ہے اس مطالبہ کو چینج کیا دوسرا یعنی بہت ہی بہت تھارا لی اکیڈیمک جانب وہ بیوی کی جانب وہ بڑے بڑے جو بلاغان اس خطوے سے جانب وہ احران پریشان ہوتے ہیں دوسرا بیوی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم حبا کو نہیں مانتے تو پھر اس طرح ہے کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں وہ وراست ہے میری یہاں پہ جب وراست کا مسئلہ آ گیا تو اگر وراست کا مسئلہ جو آ گیا ہے تو پھر وہ ایک حدیث جہلی بنائی کی کہ جہنب وہ ہم جہنب لا نورس ولا مورس ما ترکناہ صدقتا جو انبیاء جو انبیاء تو جتنے گروہ ہیں یہ سارے گروہ مخالف قرآن ہے یہ قرآن نے تو سارے نبیوں کا جہنب وارث کرا دیئے اور اسی وجہ سے بیوی نے فرمایا کہ اگر تمہاری جہنب وہ موت واقع ہو جائے تو تمہارا کون جہنب وارث بنے گا تمہارا کون جہنب وارث کون ہوگا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سے جہنب کشف غمہ سے بھی پڑھیں اس میں جہنب بڑی اچھی قسم کی جہنب وہ ڈسکیشن بھی ہے اور اس سلسلے میں جب آپ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ خود بیوی کا جہنب وہ یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ حضرت یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں تین چیزیں میں نے کہی یہ پہلا دیکھیں یہ یہ کشف الغمہ ہے فی معرفت الآہمہ ہے اور علی ابن یہ جو اللہ محقق عربلی ہیں یہ ان کی کتاب ہے اور اس کی دوسری جلد سے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں حضرت عائشہ جن کے متعلق فرماتی ہیں فاطمہ زہرہ سے بڑھ کر میں نے صدیقہ کوئی نہیں دیکھا ہے یا وہ ہیں تو یا پھر ان کے بابا ہیں یعنی یہیں سے جانا وہ سمجھ جانی چاہیے بہت ساری چیزیں جانا وہ سمجھ آ جاتی ہیں انسان کے اور اس کے بعد جانا وہ یہاں پر ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے دیکھو یہ آیت جانا یہاں پہ بھی ابن باب ویہ نے بھی اس کو نکل کی ابن سعید الخضری سے کیا ہے لَمَّا نَزَلَتْ وَعَاتِذَا الْقُرْبَا حَقَّهُ يَا فَاطِمَا لَكَ فَدَكُونَ یہ فَدَك جو ہے نا وہ آپ کا عظف فر روایت ان اخران عبی سعید نسلو اسی طرح کی جانا وہ دوسری روایت دیکھو یہ روایتیں ہم جانا وہ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد جب جاعت الہ عبی بکر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں روایت جانا وہ پڑھ رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں قیفیت و فدق جو ہے نا وہ یہ سارا اسی جلد نمبر دو سے آ رہا ہے ان فاطمت علیہ السلام جاعت الہ عبی بکر جب جہنا وہ خلیفہ اول کے بعد سے بی بی تشریف لے کے گئیں بعد غفات رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد فَقَالَتْ يَا عبا بَكَر جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی وراثت کون لے گا جب آپ کا انتقال ہو جائے گا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس وقت کون ہوگا یہ دوسرا مطالبہ ہے پہلا کی مطالبہ ہے وہ حبا کا ہے جس کو ریجیکٹ کر دیا گی اس وجہ سے کہ نہیں آپ کے پاس تو کہا رائے ٹھیک نہیں ہاں اس کے بعد جو ہے نا امام حسن کو جب لے کر دے امام حسین کو لے کر دے وہ بھی کر دے کہنا یہ تو بچے ہیں سردارہ جنہ جی سردارہ جنہ کہا گے تو بچے ہیں لہٰذا ان کی جنہ قبول نہیں ہے اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنِ سَيِّدَهُ شَلَابِ اَحْلِ جَنَّةِ کہ حسن الرحسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو جب بی بی نے کوئسٹن کیا یا بابا کر میں یا رسول کا عزامت جب آپ کا انتقال ہوگا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا کون وارث ہوگا دوسرا وراست کا کیا ہے وراست کو جب نہیں نہ مانا کہ نہیں ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں انہم عاشر الانبیاء جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں سارے کا سارا جہنم صدقہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلن بی بی میں یہی کوئسٹن کیا یا عبا بکر نہیں یا رسول کا عزامت قال اہلی وغلدی میں میرے اہل وعیال ہوں گے میرے بچے ہوں گے وہ میرے وارث بنیں گے قالت فمالی لا ارسہ رسول اللہ تو پھر میرے لئے رسول خدا کی وراست نہیں ہے آپ کے لئے وراست تو ہے لیکن میرے لئے وراست نہیں ہے قالا یا بنت رسول اللہ انہا نبیہ لا یغرز ولیکن انفق علا من کانا ینفق علیہ رسول اللہ یہاں پہ کہا کہ نہیں اور جو ہے نا رسول خدا کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے وہی حدیث کو جو جائلی ہے اس حدیث کو جائلی ہے وہ لے کر گئے اس کے بعد کہتے ہیں قالت بی بی نے جب یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے رسول خدا کی جائلی وہ نہیں ہوتی ہے میراز نہیں ہوتی ہے کوئی انہینیٹنس نہیں ہوتی ہے وہ جو کوئی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے یعنی آپ جو یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے دو گرام بعض چیزیں چھوڑے جانا ہوں تو قرآن بھی پھر تمہارے لئے تو صدقہ ہی ہو گیا ہے اور آن بی بھی تمہارے لئے صدقہ ہی ہو گیا ہے صدقہ کھانے کے اتنا شعب کیوں تھا بات رہی جب یعنی یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے کہتے ہیں بی بی نے کیا فرمایا جب تک میں زندہ میں اکلام نہیں کروں گی اللہ علیہ وآلہ یعنی بی بی نے جو سخت جو موقف ہے فما کلمت حتی ماتت جب تک آپ کو جہنے وہ جب تک آپ زندہ رہیں اس وقت تک آپ نے جہنے وہ کوئی بات نہیں کی ہے یعنی یہ تو بارکر صحیح بخاری میں بھی ہے باقی کتب میں بھی ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں یہ تو باہر کیف ہے اور یہ جو واقعات ہیں چونکہ بڑے میں یہاں پہ یہ ارز کرتا چاہوں کہ حضرت علی وقر کے دور پہلے کتنے تھے تین مطالبے تھے پہلا حبہ کا تھا ریجیکٹڈ دوسرا میراز کا تھا ریجیکٹڈ تیسرا یہ تھا بی بی کا تیسرا جہنہ یہاں پہ آگر پھر پھنس گئے تیسرا بی بی نے کہا ٹھیک ہے تم حبہ کو بھی نہیں مانتا مراز کو بھی نہیں مانتا میں آل رسول خمص دے دوں مجھے سے یہاں پہ ہے وہ جو ایک پچھلے اس میں کال جہنہ اس نے کہا کہ وہ تو کہا کہ صدقت یا بنت رسول اللہ آپ نے جہنہ وہ سچ کہا ہے ابھی لکھنے والے تھے کہ اس میں جہنہ وہ حضرت علی وقر آگے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے یہ فوجیں کیسے چلیں گی یہ اتنے جہنہ وہ آرمی کے اخراجات ہیں یہ چھاؤنی ہے یہ کینٹ ہے یہ تشونے کے ساتھ اگر جنگیں ہو جائیں تو یہ کیسے ہو فتح کاملے ہم تو نہیں دے سکتے اس تحریر کو جہنہ اس لے کر پھار دیا اور باس تاریخوں میں جس طرح ہے کہ خلیفہ میں ہوں یا تم ہو اس طرح کی جہنہ وہ ڈسکشن وہاں پہ ایک بڑے تینوں کوئی جو مطالبات ہیں نہ خمس کے مطالبے کو قبول کیا نہ وراست کے مقابلے کو قبول کیا نہ حیبہ کے مقابلے کو قبول کیا یہی بات جو ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہی یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلے کا وقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ پھر مثلا عثمان کے دور میں یہ کس کے پاس تھا چاہے گے عثمان کے دور میں یہ مروان کے پاس تھا سارے کا سارہ جتنا ہے وہ مروان کے پاس ہے اس کے بعد جب معاویہ کا دور آتا ہے معاویہ کا دور میں یعنی یہ معمولی چیز نہیں تھی معاویہ کے دور میں یہ تین آدمیوں میں تقسیم کر دیا گیا معاویہ نے معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو جہنہ وہ تقسیم کیا ہے تینوں میں ایک تو یہ ہے کہ خود وہی مروان میں جہنہ اس کو تقسیم کر دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا اپنا بیٹا ہے اس بیٹے کے نام پر جہنہ یہی جہنہ وہ تقسیم بندی ہوتی رہی اور یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اس تک جہنہ وہ پہنچتا رہا یعنی معاویہ کے دور میں اس کی تقسیم بندی تینوں میں جہنہ جو بڑے بڑے پائے کے وہ افیشل تھے اس کی نگاہ میں یہ ان کے پاس جہنہ جنہ سے جہنہ وہ ایک مروان بھی ہے مروان کے پاس جہنہ وہ یہ رہتا ہے پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ آتا ہے یہ بڑھتا بڑھتا مختلف جہنہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا بڑھتا یہ سب سے پہلے سب سے پہلے جو بنو امیہ کا جو باروین کا خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب آتا ہے وہ سب سے پہلے دو کام ہم ہمیشہ امپیشیٹ کرتے ہیں جو بھی اچھا کام کریں ہاں ہمارے نظریات اس کے ساتھ ملتے ہیں یا اس کے ساتھ نہیں ملتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہمارے کوئی نظریات ملتے نہیں ہیں اس وجہ سے کہ وہ اسی کا مسلک ہے اسی کا وہی مشرب ہے ہم اس کو نہیں کہتے لیکن جو اچھے کام اس نے کیا ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہوئے اس نے جو سب کا سلسلہ ہے امیر البعومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ ناسزا کا سلسلہ یہ بللہ جو آتے تھے جمعہ کے خطبوں میں جہاں پہ آپ یہ آئے پڑھتے ہیں ان اللہ یامر بالعادر والے احسان وہاں پہ لان کیا کرتے تھے ادا ہو جائیں اس نام مقدس پر اور آتے تھے اور اس نے سب سے پہلے آ کر جو ہے نا وہ دو کام بہت زیادہ امپورٹنٹ کی سب سے پہلے اس نے جلان کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا اور اس کی یہ پوری جو ہے نا وہ ایک داستان ہے لیکن آتے ہی جب یہ خلیفہ بنا عمر بن عبدالعزیز تو اس نے جلان کا سلسلہ ہے وہ ختم کی ہے نمبر دو جو اس نے کیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ جو یہ فضہ کا ہے یہ فاطمیون کو واپس لوٹا ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ جہنے اس میں واپس لوٹا میں کہتا ہوں کیمرے کو دوبارہ دکھائیں زیادہ در آکے عبارت کو تاکہ جہنے یہ سنسلہ دیکھیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سات دفعہ یہ لوٹایا گیا فضر کو اور سات دفعہ چھینیا گیا متوقع کے بعد پھر سے یہ واپس نہیں آیا یہ جو ہیں اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو ہی آتا گیا کون یہ جو کشف الغمہ ہے کشف الغمہ کی دوسری جلد جو آپ نے دیکھی ہے ابھی پہلے اس کے ہم صفحہ نمبر جہنہ جاتے ہیں صفحہ نمبر اس کا یہ دیکھیں ففٹی فور ہے یہ صفحہ نمبر ففٹی فور ہے اور یہاں سے جب اس نے عمر بن عبدالعزیز نے فضہ کو واپس کیا تو وہاں پہ بڑے بڑے موجو جمع ہو گئے مشایخ جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے جتنے علماء سوت ہیں نا وہ ساری جہنہ جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ اس سے توہین کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کی اس سے آپ توہین چونکہ آپ واپس میں اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ جو انہوں کے خلاف کام کر رہے ہیں کیا ہے فقیلالہو نقلمت علا ابی بکر و عمر یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ جہنہیں یہ یہ دے رہی ہیں عمر بن عبدالعزیز نے جہنہ وہ کہا لوگ انہیں جہنہ لان کریں گے لوگ کہیں گے کہ وہ ظالم تھے انہوں نے غصب کیا ہے آپ جہنہ ان کو واپس کر رہے ہیں فاطمی ان کو واپس کر رہے ہیں جہیں اور جہنہ ان کہا کہ آپ جہنہ وہ لوگ آپ ان کو ان دونوں کو ظلم اور غصب کی جہنہ وہ نسبت دیں گے وَقَدِجْتَمَعِنْدَهُ فِي ذَلَغَ قُرَيْش وَمَشَائِخْ اہلِ شام اہلِ شام کے جتنے تھے یہ ملہ یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے وہ نے کہا یہ کیا کریں فَقَالَ عُمَرِ بِن عبدالعزیز اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا قَدْ سَحْحَائِنْدِي وَإِنْدَكُمْ تم انصاف سے کام لو یہ میرے نزیگی صحیح ہے تم لوگ بھی اس کو جانتے ہو اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اَدْدَعَتْ فَدَكْ وَقَانَتْ فِي يَدْهَا انہوں نے فدق کا دعویٰ کیا مطالبہ کیا وَقَانَتْ فِي يَدْهَا اور وہ اس وقت ان کی ملکیت تھا یہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے وَمَا قَانَتْ لِتَقَذُبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بی بی ایسی نہیں ہے کہ رسول خدا پہ جہنم و قذب کی بات کریں مَا شہادتِ علی ہیں جبکہ وہاں پہ علی ابن عبی طالب کی گواہی موجود ہے وہ ام ایمم کی گواہی موجود ہے وہ ام سلمہ ان کی گواہی موجود ہے سلام اللہ علیہ وَفَاطِمَةُ عِنْدِ صَادِقَةٌ اور میرے نزدیک فَاطِمَةُ مِنْتِ رَسُولِ صَادِقَةٌ فِي مَا تُدَّعَا وَإِنْ لَمْتَكُمْ الْبَيِّنَةُ اگر بی اینا نبی ہوتا تب بھی میں اس بات کو جہاں مانتا پہلے تو یہ بی اینا یعنی کیا ہے گواہوں یعنی وٹنسز بی اینا سلمہ شاہی شہید ہیں کیا کہتے ہیں اس کو گواہ ہیں بی اینا اس کو کہتے ہیں جی اگر شاہد نبی ہوتے گواہ نبی ہوتے وٹنسز نبی ہوتے تَوَإِنْ لَمْتَكُمْ الْبَيِّنَةُ اگرچہ بی اینا نبی ہوتا تب بھی جہاں ان کا دعوت صحیح تھا کیوں جبکہ وحیہ سیدت نساء اہل الجنہ اللہ وقت ہے وہ سیدے نساء اہل الجنہ ہیں فَأَنَ الْيَوْمْ اَرُدُّهَا اَلَا میں جہاں نبو وَوَرَسَتِهَا میں جہاں نبو فَأَنَ الْيَوْمْ اَرُدُّهَا میں جہاں نبو یہ واپس کر رہا ہوں ان کے جو ورسے ہیں علی اور ان کے فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کے جو وارثین ہیں فاطمیین ہیں میں ان کو واپس کر رہا ہوں کس لیے واپس کر رہا ہوں اَتَقَرَّبُو بِذَالَكَ الَا رَسُولِ اللَّهِ تاکہ میں یہ کام کر کے اللہ کی رسول کا تقرب حاصل کروں وَأَرْجُعَنْ تَكُونَ فاطمت وَالْحَسْن وَالْحُسَيْن يَشْفَعُونَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور میں اس امید کے ساتھ واپس کرتا ہوں کہ بی بی کی شفاعت امام حسن اور حسین کی شفاعت قیامت کے دن مجھے نصیب ہو جائے میں اس لیے واپس کرتا ہوں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی اس کے اگلہ سفر بھی ہے لیکن چونکہ ڈسکیشن ہماری ایک کھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ جو ہے نا سلسلہ یہ جو فندق کا ہے اس میں تو کوئی نو ڈاؤٹ کہ اس میں سیدہ السلام اللہ علیہہ کا جو ہے وہ حق تھا اور حق ہے اور اس کو حق کو ادا نہیں کیا گیا ہے اور یہ خلافت اولہ میں حق ادا نہیں کیا گیا اس کے بعد جو ہنے چلتا چلتا جو ہے نا وہ گیارہ میں جو بن ومیہ کے جتنے بھی خلفاء ہیں اس وقت تک اس کو ادا نہیں کیا گیا اور یہ چلتا ہوا عمر بن عبدالعزیز تک آیا اور عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلی مرتبہ کہتے ہیں اس کو سننے تھوڑی سی اس کی تاریخ تاکہ آپ لوگوں کو جہنے اس بات کا علم ہو جائے عمر بن عبدالعزیز بن مروان مروان کا بیٹا ہے بن مروان عمر بن عبدالعزیز بن مروان چونکہ اسی سلسلے زلساہ جانا وہاں رہا تھا حکومت آئی تو اس نے فدہ کو کیا کیا ہے اولاد فاطمہ کو واپس جو اس دوران والی مدینہ تھا نا والی مدینہ کا نام تھا ابو بکر بن عمر بن حض خط لکھا کہ یہ جتنی جاگیر ہے یہ ساری یہ ساری جہنہ وہ اولاد فاطمہ کو واپس کر دی جائے اس نے خط کے جواب میں لکھا دیکھیں نا بعض اوقات جائیں یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں اس نے کہا کہ اولاد فاطمہ کی اولاد بھی موجود ہیں اولاد عثمان بھی موجود ہیں اولاد فلاں فلاں بھی موجود ہیں ان کو بھی دے دوں تو اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں نے تجھے کسی گائے کے حکم کا گائے کے زبا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ کونسا کلار ہونا چاہیے کونسا جہنہ اس کا رنگ ہونا چاہیے میں نے تمہیں اس طرح نہیں جو ہے نا وہ کہا ہے بلکہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو فدق ہے اولاد فاطمہ کو دے دوں بس میں وہ گائے کا مسئلہ نہیں لکھا کہ جس طرح جائے نہیں سوائے لکھتا دیکھ اس کا کونسا کلار ہونا چاہیے تو کونسا مجھے نہیں میں نے تمہیں گائے لکھا ہے اور جو ہی میرا خط ملتا جائے اس کو فورا کہنا وہ اس کے اوپر عمل کرو بن عمید سارے کے سارے انہوں نے احتجاج کیا ہے عمر بن عبدالعزیز پر انہوں نے احتجاج کیا کہ تم نے سیرت شیخین کی تم نے توہین کر دی ہے یہ انہوں نے اس بات کے جو اس کے بعد کیا ہو گیا چونکہ عمر بن عبدالعزیز جب گیا اس کے بعد یزید بن عبدالملک جب آیا یزید بن عبدالملک نے اس فضل کو پھر اولاد فاطمہ سے چھینگ دیا عمر بن عبدالعزیز نے دیا اور یزید بن عبدالملک نے پھٹ لے دیا اس کو نہیں اور وہ پھر اولاد مروان کے ہاتھوں آ گیا یعنی مروان کے جہنہ اس کو جنگ رہا پھر اس کے بعد ابازی شروع ہو گئے ابوالعباس جو صفاح تھا جب وہ خلیفہ بنا اس نے پھر یعنی یہ اولاد فاطمہ کو جو ہے نا وہ یہ فضق واپس کر دی جس میں واپس کرنا جو انہیں واپس کیا وہ عبداللہ بن الحسن بن الحسن بن علی بن عبی طالب کو لٹایا اس میں پہلے جو ہے نا یعنی ابوالعباس نے پھر اس کے بعد جب جعفر منصور کی حکومت آئی وہ نے پھر چھین لیا دبانقی ہے یعنی دو ٹکے کا اس نے جانا پھر مہدی بن منصور کا جب زمانہ آیا اس نے فاطمین کو دے دیا جس میں جانا موسی بن مہدی نے پھر اس کو جانا وہ لے لیا آپ دیکھیں نا کدنی دفعہ اس کی جو پریشان حقائق ہیں اس فضق کے سلسلے میں اگر پہلے سلسلے میں یہ نہ ہوتا تو یہ ساری کی ساری یہ ساری جو ہے نا وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے پھر بن عباس کے آیت میں رہا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مامو رشید کا جب دور آیا مامو کا اس نے پھر یعنی دو سو دس سجری میں اس سو دس سجری میں اس نے پھر بنو فاطمہ کو دے دیا جس میں محمد بن یایہ بن حسن بن علی بن عبی طالب اور محمد بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب ان کو جانا واپس کی اس کے بعد کیا ہے کہ متوقع کا جب دور آیا یہ متوقع بہت ہی جانا وہ یزید سے بدتر اور یہ یہ وہی شخص ہے متوقع کے جس میں سب سے پہلے کربلا کی جو زیارات ہیں کربلا کی قبروں کو اس نے اس نے حال چلائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے پانی چھوڑنے کوشش کی پانی جب چھوڑا اور سید و شہدہ کی جو قبر مطار اس کے پاس جب وال بننا شروع ہو گیا دیوار بننا شروع ہو گیا مقربے سید و شہدہ کے پاس پہنچا پانی پانی جو ہے یہ اسی متوقع کے دور متوقع کے دور کے بعد پھر یہ فدق انہی کے قبضوں میں رہا اور اس کے بعد پھر واپس نہیں ہوا یہ فدق کی جو ہے نا ایک مختصر سے جو ایک داستان ہے اور یہ واقع ہے یہ وہ حقائق ہیں جن سے انسان جو ہے نا وہ غز بسر نہیں کر سکتا چشوان بوشی نہیں کر سکتا ان حقائق کو چھپا نہیں سکتا نہیں جو ہے نا وہ ان تاریخ حقائق کو مٹایا جا سکتا تو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہمیں کھلے دل دماغ ہمیں کسی صدی میں جا رہے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کوئی بات نہیں ہم آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جس کو مرضی ہے مانے یہ بات ہماری اطماء میں ہو جائے تھے کہ ہم نے بتا دی ہے آپ کو اصل جو حقائق ہیں یہ حقائق ہیں اور ہم اپنی باتوں کے ذمہ دار ہیں کل مجھ سے آج پوچھیں کل پوچھیں قیامت کے دن پوچھیں تو میں اس کو کہوں گا گواہی دوں گا کہ میں جو ہے نا وہ میں نے بات نہیں کیا اور میں یہ حق سچ جو ہمیں سمجھ کے باتیں کی بہت بہت عمدہ قبلہ جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہاں ناظرین جو ہم جا رہے ہیں کہ ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے رابط آئیں گے تو ٹیلی فون کالز بھی کھولیں گے اور دیکھیں گے چوکر جو بھی حقائق بیان ہوئے اس سے آپ نے کیا کنسیف کیا آپ کیا راہ اس کے اوپر رکھتے ہیں چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پہ جو ہم جا رہے ہیں